بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ملا تنویر صاحب کیوں ہم ملک میں سنتے رہتے ہیں مائنس ون مائنس ون مائنس ون کبھی کوئی کسی کے بارے میں کہتا ہے کبھی دوسرا کسی کے بارے میں کہتا ہے دکھیں اپوزیشن کی احتجاجی تحریک بھی ناکام ہو گئی دھرنے بھی ناکام ہو گئے نواز شریف بھی صحت مند ہو گئے ساری جو جسٹیفکیشنز ایک ہو سکتی تھی حکومت کی تبدیلی کی وہ ساری ناکام ہو گئی اب کوئی ایسا جواز باقی نہیں بچا کہ حکومت بدلی جائے اس کے باوجود مائنس ون کا شور ختم ہونے میں نہیں آتا یہ دیکھنا تو چاہیے کہ کون ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر کمپین کر رہا ہے کون ہے جو ٹاک شوز کے اندر یہ چیزیں جو ہے ان کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے ایک ایسا نواز شریف جس کے خلاف ایلیکٹڈ پرائم نیسٹر ہے پارلیمنٹ کا جو بھری لیڈر ہے اس کو کوئی رکنے اسمبلی نے اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا نہیں کیا کیا اپوزیشن چاہتی ہے اتارنا زرداری صاحب کبھی یہ ریسٹ نہیں لے سکیں گے کیا کسی کیبنٹ کے رکن نے کہا ہے کہ مائنس ون کی ہمیں ضرورت ہے کیا پارلیمنٹ نے کہا ہے مائنس ون کی ضرورت ہے بات یہ ہے کہ یہ جو بندہ مائنس ون کی بات کر رہا ہے یہ کھل کے سامنے کیوں نہیں آتا یہ کیوں نہیں بتاتا کہ جناب نواز شیف کو ہٹا کے کس کو لے کے آنا ہے یہ کیوں نہیں ہٹا رہا تھا کہ جناب کہاں ہے آپ کا وہ جو آپ نے کہا تھا کہ ایک فارورڈ بلاک بنے گا فارورڈ بلاک تو پیٹی اے کے اندر بن رہا ہے مائنس ون آپ نولی کے اندر کر رہے ہیں دیکھئے ملک کو ایک قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے یہ جو عدم استحقام مائنس ون کی آرمی کیا جا رہا ہے مائنس ون انیقہ جب بھی ہوگا اس کا فیصلہ شریف فیملی کرے گی اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی یہ باہر بیٹھے لوگوں شریف فیملی میں تو باتیں ہو رہی تھیں مائنس ون کی وہ والی باتیں بھی آپ کو یاد ہوں گی پھر فارورڈ بلاک کی بات جس طرح تنویر صاحب نے کی اس کے علاوہ بھی باتیں سامنے آ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کو اور اپوزیشن تو خود کہہ رہی تھی استیفہ دے استیفہ دے تو یہ شخص کون ہے بہائنڈ دس سین جس کے بارے میں تنویر صاحب بات کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیال کوئی غیبی طاقت ہے اور غیب سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ مائنس ون ہونا چاہیے میرا خیال ہم مائنس ون کی بات نہیں ہو رہی مین جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ ہے وہ ملٹری فشیبشمنٹ کے ساتھ ان کی ہارمینی ان کی سوچ جو ہے کنورجنس نہیں ہو رہی اور میری نظر میں میں آئی میں بھی رانگ میری نظر میں جو بڑا ایشو ہے اس وقت وہ ہے انڈیا کے حوالے سے یہ سارا معاملہ دیکھیں نواز شریف صاحب الیکشن سے پرمیشن بننے سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو ان کے بڑا مشہور انٹرویو تھا کرن تھاکر کو انہوں نے اس انٹرویو کہا ہم کارل کمیشن منائیں گے ہم آپ کے ساتھ فائنڈنز شیئر کریں گے مسئلہ پرابلم یہ ہوا ہے کہ بارا اکتوبر کے ایکشن کے بعد بارا اکتوبر سے پہلے ایک نواز شریف ایک اور شخص تھے بارا اکتوبر کے بعد وہ بدل گئے داری بات ہے ان کو جو جہاز میں وہ چین کر کے باندھا گیا اٹک جیل میں رکھا گیا لنڈی جیل میں اس پہ ان پہ بڑا سائکولوجیکل ایفیکٹ ہوا ہے اب وہ نواز شریف نہیں رہے ان کے دل میں میں درہا کھل کے بات کروں ان کے دل میں فوج کے لیے ملٹیو سچابنشمنٹ کی اب ایک وہ خاص آپ اس کو میں سوری فور یودنگ دی ورڈ نفرت کہیں یا ہیٹرین کہیں میری بات تو نہیں میری بات آج آج کھل کے بات آج کھل کے بات تو نہیں مجھے بات کر دیتے ہیں دیکھیں آپ میں اپنا آپ اگری لیکن مجھے کھل کے بات کر دیتے ہیں لوگوں تک بات پہنچنی چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب وہ پاور میں آئے ہیں تو سٹریٹ اوے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ وہ بلکل پرو انڈیا بھئی آپ کیا ضرورت ہے پاکستان کے عوام جو ہیں ان کا بھی پلس دیکھیں ان کے بھی سنٹیمنٹ دے میں رکھیں آپ انڈیا کے آگے جو ہیں وہ گرتے جا رہے ہیں پچھلے پانچے مہینے میں جو بڑے امپورٹنٹ ایونٹ ہوئے ہیں ادھر وہ پتھانکوڈ کا واقعہ ہوتا ہے اور دو گھنٹے کے سری لنکا سے وہ کوئی ٹیلی فون کال کرتے ہیں موڑی صاحب کو جیساں موڑی صاحب پتیلوں کے بڑے کیا کلوزی سے دار بن گیا ہے یہ دوست بن گئے دوسری بات روک اتنا بڑا معاملہ پاکستان میں وہ انرث ہوتا ہے ٹریکٹاؤن ہوتا ہے اس پر ایک لفظ نہیں بولتے ہیں اچھا لیکن یہ وہی نواز شریف صاحب ہیں جنہوں نے وہ ایٹمی دھماکے بھی کیا تھے وہی نواز شریف صاحب ہیں کوئی مختلف تھا نہیں ہے بات تو وہی ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ 98 تھا میں تو بار اکتوبر 99 کے بعد یعنی شخصی تبدیل ہو گیا ان کا مائنسیٹ بدل گیا ان کی سوچ بدل گئی ہے اب یہ وہ والے نواز شریف نہیں رہے اب میں ایک جنرہ بولوں گا تنویر صاحب کو بڑا بفنا ہوگا اور وہ جنرہ یہ ہے میری نظر میں کہ پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی اپنا بیروکرسی میں اور پاکستان کے میڈیا میں کچھ ایسی فورسز آگئی ہیں جو اب یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم نے فوج کو کمزور کرنا ہے تو ہم پاکستان کے دشنوں کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں ہم پاکستان کو نقصان پوچھا دیں گے پاکستان کی جمہوری حکومت پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سنس رکھتے ہیں وہ دانش رکھتے ہیں وہ لوگ ان کے پاس تجربہ ہے پاکستان کا اگر وزیر آزم ہے نواز شریف تو نواز شریف کا ایڈیا کے ساتھ کیا معاملہ ہے اس کی تو سالگرہ پر مدی آ رہا ہے اس کی ساری باتیں مان رہا ہے پاکستان کوٹ جو ہے اس میں دونوں ملکوں کے تعلقات خراب نہیں ہوئے اس بندے کی وجہ سے دونوں پرائم نیسٹر نے ڈیسائیڈ کیا کہ جناب ہم نے کمپوزر ڈائلر کی راہ ہموار کرنی ہے اس میں پیشرفت ہوئی ہے یہ کون کارگل کر جاتا ہے کیسے پاکستان کوٹ ہو جاتا ہے دونوں طرف دونوں ملکوں میں کچھ اناثر ایسے ہیں جو طاقت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں نواز شریف کا قصور یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس خیطے کو پرومن بنایا جائے وہ چاہتا ہے کہ تجارت کو دونوں ملکوں میں فروغ ملے وہ چاہتا ہے تنازیات کو بات جیت سے حل کیا جائے وہ چاہتا ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے میں داخلت نہ کریں اور یہ چیز ان لوگوں کو پسند نہیں جو پانچ چھے جنگیں لگا چکے ہیں آج بھی اگر آپ گولے بارود اور جنگوں سے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں یہ تو پہلے بھی کشمیر نہیں لے سکے ہم اہندہ پتہ نہیں اور بڑی چیز جو ہے جو 99 کے بعد جو بڑا چینج آیا ہے کہ شریف فیملی کے جو konflikt of interest پیدا ہو گیا ہے جو ان کے business interest ہے بھئی یہاں موڈی صاحب جاتی مرے بیٹھے اور فلیٹی ہوتل کے نمبر کیا room number 10 تھا یہ کیا تھا اس میں جنگوں صاحب بیٹھے ہیں آپ اپنے prime minister پر trust کریں اس کی factoryوں سے راہ کے agent نہ نکالیں آپ اس طرح کی جو باتیں میں نے نہیں نکالیں یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں جمہوریت کو تصوری ہمارے سامنے ہیں لیکن at the same time minus one minus one کا راہ gone الاب رہا ہے جہاں ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ جمہوری حکومت کے ساتھ چلنا چاہ رہی ہے establishment جہاں تمام چیزیں جو ہیں ساتھ جانا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ کیا چیز ہے جو کہ اس طرح کی سوال جنم دے رہی ہے لیکن ناظرین اینٹ کا جواب پتھر سے تو ملنا ہی ملنا ہے کون سی اینٹ کا جواب جو بھی بیرونی سازشیں پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں جی ایچ کیو میں ملاقات ہوئی انتہائی اہمیت کی حامل ملاقات ہوئی اس کے اندر بہت اہمیت کے حامل سیاسی لیڈر بھی موجود تھے ساکڑا صاحب موجود تھے تاریخ فاطمی صاحب موجود تھے خواجہ عاصف صاحب موجود تھے یہ تمام لوگ ادھر موجود تھے اور وہ باتیں تو سامنے وہی آئی ہیں لیکن اندر کیا بات ہوئی ہوگی اصل بات کیا ہوئی ہوگی دیکھیں یہ جو کل میٹنگ ہوئی نے جی ایچ کیو میں دراصل یہ ایک وہ میٹنگ ہونی تھی جب کہا گیا تھا کہ تین دن بعد نوازشری صاحب جمعہ کو واپس آ جائیں گے اس ویکنڈ پر آ جائیں گے جب وہ پانچ دن کو ان کے پورے ہوئی تھے تین دن بعد وہ آ رہے ہیں اور یہ دو تی میٹنگ بجٹ کی میٹنگ ہے یہ ہے کیونکہ ڈرون اٹیک کے بعد ایسا سیول میٹری لیڈیشپ کا کمائن جو ہے وہ اجلاس ہوئی ہے وہ نہیں ہوا تو وہ ایک معاملہ پنڈنگ چلا رہا تھا تو میرا خالہ اب انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ میٹنگ کی جائے ایک اچھا میسج جاتا اگر یہ میٹنگ پنڈی میں نہ ہوتی اسلام آباد میں ہوتی لیکن بھارال اگر وہ جائیں گے پرائیم سچر ہاؤس میں تو وہاں پہ بھی اس قسم کے بعد مریم نواغ اپنا ایساق دار صاحب چیئر کرنا وہ بھی بڑا مہیوب لگے گا زیادی بات آتی ہے لیکن امپورٹن چیز ہے اپنا کی پلیر آف تی گرمنٹ انٹرل سیکیورٹی کے والے سے نیشنل ایکشن پلان کے والے سے چوجن ساروز نوٹ دے اور ایم ویری ہیپی کہ چلے اپنا خواج آسر صاحب جو فوج کے بلکل وہی مائنسٹ ان کا ہے جو کہ نواز شفیر صاحب کا ہے مجھے بتانے کی ضرورت زیادہ نہیں ہے ویڈیو شوڑیو صاحب میں نے دیکھی ہوئے تقریریں وہ وہاں جیش کو موجود ہے اچھی بات ہے لیکن امپورٹن چیز یہ ہے کہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی ڈوائزر وہ کیوں نظر نہیں آرہے ہیں وہ کیوں وہاں موجود نہیں تھے ایسی ملک کا میٹنگ میں تم کو ہونا چاہئے تھا لیکن امپورٹن چیز جو میرے سامنے آرہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو ایجنٹس ہیں نیٹوک اس کو تو پکڑنے ہیں ان کے جو سہولتکار ہیں سیسیلیٹیٹرز ان کو بھی پکڑنا ہے میں آج یہ بات کرتا ہوں کہ جی اگر ہمارے سیکیورٹی ایجنس کی پاس وہ تمام لسٹے ہیں کہ بریڈر فاروق ہے تنویر صاحب ہے آپ ہیں ہم سہولتکار ہیں یہ فارن ایجنٹس کے بھائی آپ پکڑتے کیوں نہیں ہیں یہ معاملہ کیوں ڈیلے کیے جا رہا ہے رات و رات ان لوگوں کو پکڑو اگر وہ سیاست میں ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہیں وہ پرمیشنل اسیمبلی میں ہیں وہ پرمیشنل اسٹیابیشمنٹ میں ہیں ان کو پکڑو رات و رات یہ بار بار یہ ہوتا ہے سہولتکار سہولتکار پکڑتے کیوں نہیں اچھا بیسے پاکستانی عوام بھی یہ کہتے ہیں یہ بیان بڑی دفعہ آ چکا ہے اچھا بڑی کے بات ہے لسٹیں سارے ان کے پاس ہیں پروس سارے ان کے پاس ہیں جنمال لسٹوں کی طرف آتے ہیں لیکن بڑی دفعہ پاکستانی عوام بھی بیان سن چکے کہ ہم ایسی کاروائی کریں گے کہ پھر کبھی اس طرح کی چیز نہیں ہو سکے گی سیاستدانوں کی طرف سے بھی دوسری طرف سے بھی ہوتا کب نہیں بات یہ ہے جی جو جی ایچ کیو کی میٹنگ ہے جس کا فاروق صاحب نے ذکر کیا میں پہلے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں یہ پاکستان کے کس قانون کے تحت ہوئی ہے کوئی آئین کی شک کوئی آئین کی دفعہ کوئی بتا دیجئے اس کا جواز کیا یہ پارلیمنٹ میں نہیں ہونی چاہیے تھی کیا یہ کابینہ کے لوگوں کو یہ معاملہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تھا کیا سینٹ کی جو ڈیفنس کی کمیٹی اس کو نہیں یہ چیز ڈسکس کرنی چاہیے تھی کیا فارن آفس کے اندر یہ اجلاس نہیں ہونا چاہیے تھا فارن منیسٹر ہی نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر منیسٹر نہیں تو اس کا مطلب ہے میں منیسٹر بن جاؤں کوئی تو اس کا جسٹیفکیشن ڈونڈنی پڑے گی نا بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا میٹنگ کے اندر کیا ہوا ہے لیکن اگر 21 تاریخ کے ڈرون حملے کا 7 جون کو تشویش کا اظہار کرنے کے لئے یہ میٹنگ بلائی گئی تھی تو یہ کوئی بات سنوارے روایت سے آگے ہیں بات سنوارے اب تحمل سے سنوارے کہا گیا کہ عالمی ساشوں کا موثر دفاع کریں گے آپ اپنی جمہوریت ناکام بنا کے دفاع کریں گے آپ ہمسائیوں کو نراز کر کے دفاع کریں گے آپ سارے اختیارات لے کے اس طرح دفاع کریں گے دنیا میں کبھی کسی نے عالمی ساشوں کا اس طرح دفاع کرتے ہیں جب دشمن سر پہ آجائے تو اس وقت اپنا گھر ٹھیک کرتے ہیں گھر کو ڈی سٹیبلائز نہیں کرتے گھر کے اقتدار پہ قبضے کی باتیں جو نہیں ہوتی چودری نسار کا نا جانا آپ سمجھئے کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے امریکہ کے اندر جو ہے نئے ایٹمی ریکٹر لگانے کی باتیں بھارت میں مودی کا جو ریسپشن ہوا جو کومیٹمنٹس ہوئی ہیں اور جس طریقے سے مودی نے قطر کے ساتھ دبائی کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ اور دوسری اسلامی ملکوں کو جس طرح سے اپنے تلقات بڑھائیں ہیں ہمارے ہمسائیوں میں ہمیں بلکل مقید کر دیا ہے یہ اگر تو دیکھئے میرا صرف ایک پوائنٹ ہے اگر فارن پالیسی یہ وفاقی حکومت چلا رہی ہے تو وفاقی حکومت سے پوچھا جانا چاہیے کہ افرانستان ایران انڈیا سے تلقات کی خرابی ریزلٹ نہیں آئے اس کا کون سیمت ہے اگر کوئی اور چلا رہا ہے یہ نہیں فارن صاحب ایک سوال کا جواب دی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فارن پالیسی آپ چلائیں اور جواب دے ہی میرے سے اچھا لیکن فارن پالیسی کے بارے میں تو وزیراعظم صاحبی ہے نا جواب دے آپ میں اہلیت ہی نہیں ہے آپ میں وہ ڈرائی بھی نہیں ہے آپ میں وہ انیشیٹیو نہیں ہے مجھے تو اختیار نہیں دیا آپ چلا رہے ہیں کس نے اختیار دینا تقویز صاحب جبوریت کو پہلے دن سے کس نے آپ کو کہا تھا کہ ملک کا فارن مستر نہیں ہونا چاہیے آپ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا بلندر کیا چونکہ فارن مستر نہیں ہے اس بھی اختیارات آپ استعمال کرنے ہیں نہیں اختیارات مزیراعظم فارن مستر لگا دے تو اس کے بعد پر کون اختیارات استعمال کرے گا ان کے پاس ہیں گتاہیاں ہیں ان کے مسائل ہیں لیکن ان مسائل کا حل ہو نہیں ہے مجھے بتا دیں پاکستان ابھی ان مسائل کا متحمل ہو سکتا ہے آپ مجھے اس حفاظ کے جواب دے دو بلکل دیکھیں اگر سیول اور ملٹری ڈیڈیشپ اکٹھی نہیں بیٹھے گی پاکستان پتہ نہیں کتنے ہفتوں کے لیے ملٹ سے باہر چلے گئے ہیں تو آپ کے خال میں یہاں پر ٹوٹل چھوڑ دیا جائے معاملہ پھر ملٹری ڈیڈیشپ وہ کہیں گے آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں کیونکہ بجٹ آپ کے پاس ہے ابھی آپ نے بجٹ کیا ہے سی پیک کے معاملات ہیں چینیز انڈیسٹر آکے پرائیمسٹر کو مل رہا ہے چوندرے نسار کا نا جانا بہت بہت بڑی بار نہیں کرنا جی اچ کیو کا کام کریں یا ہمارے ڈیپوام ایٹس کا کام بھائی میں آپ کی بات مانتا ہوں لیکن کیا پہلی جو جمہوری گورنٹی وہ پاگل تھی کیا وہ بے وکوف تھی یہ پوری دنیا بے وکوف ہے کہ ملٹ چلتا فورن پالسٹر کی فورن پالسٹر چلاتا ہے ہم ہی کوئی بڑے نئے لوگ آگے پیپلن پیمال کی گورنٹ جو کہتی نہیں چودری نسار کو نہ بھیج کے جمہوری حکومت نے تو اچھا میسیج ہی دیا تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے دوسرا میں بتا دوں یہ چینیز انبیسٹر کیوں آئے بھائی داری بات ہے جو مودی کا ٹور ہے وہاں پہ نیوکلل سپائی گروپوں کو انٹری مل رہی ہے امریکن کو سپورٹ کر رہے ہیں تو حالات تو بہت کشید ہیں چودری نسار کا اس میٹنگ میں نہ جانا ایک واضح پیغام ہے اس سے میسیج دنیا کو یہ گیا ہے کہ ہم ایک پیج پہ نہیں چودری نسار صاحب بہت ساری اور جگہ سے بھی absent ہے بہت ساری جگہ پہ present بھی ہوتے ہیں لیکن at the same time کشیدگی تو سیاسی ماحول میں بھی بہت ہے اور سیاسی ماحول میں کشیدگی offshore companyوں کی وجہ سے opposition کہتی ہے کہ offshore companyوں کے بارے میں کچھ کیا جائے حکومت ایک نئی چیز کرنے لگی ہے کیا کرنے لگی ہے ان تمام چیزوں کو legalize کرنے کی قانونی بنانے کی کوشش کی جانے لگی ہے ناظرین offshore company اور سارے کے سارے ایسے احساسے جو کہ ڈیکلیئر نہیں کیے گئے اب ایسی قانونی چیزیں سامنے لے کر آئی جائیں گی پیکج سامنے لے کر آیا جائے گا جو کہ state bank s.c.c.p. اور f.b.r. بنائے گی اور یہ پیکج کے تھو یہ تمام چیزیں legalize ہو جائیں گی یہ تو وہی بات ہوئی کہ ٹھیک ہے آگست تک ٹائم لے لیا آگست میں یہ پیکج آ جائے گا آپ بات کیجے میں بھی کمینٹ کرتا ہوں میرے پاس ہے میں چیز ہے بڑی کلیئر سامنے واضح ہوگی نو ونڈر کہ یہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کی جو ٹی آر کمیٹی تھی میں نے کہا تھا نا یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ خود تو آپس میں ملے ہوئے اور سمجھتے ہیں کہ عوام بے وکوف عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن ساری بات ہے یہ تمام لوگوں کے انٹرسٹ انوارڈ ہے اب انہوں نے کام کوئی ڈیلیٹ کیا ہے لیٹ کیا ہے اور آگے کوئی نکلنا کچھ نہیں ان دا مین ٹائم پیرلن میں کیا ہوگا وہ ٹیکس ریفارم کمیشن اور یہ جو بجٹ کے اندر انکم ٹیکس آرڈنز وغیرہ وغیرہ اس میں انہوں نے خوبصورتی سے یہ تمام چیزیں سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں آفشور کمپنیز جو ہے جو لیگلائز کریں اور ایک ایمیلسٹی دیں ان تمام آفشور کمپنیز والوں کو جن کے وہاں پہ کھرموں کے ایسٹ ہیں ٹھیک ہے نا جی اور پندرہ پرسنٹ کا وہ ٹیکس لے کے اس کو لیگلائز کر کے وائٹ کریں تو میں تو آج بہت خوش ہوا میں نے کہا تنویر صاحب آپ کی مجھے پتہ ہے دس پندرہ عرب کی آپ کی بھی باہت آفشور کمپنیز اور جیدہ دیں میری بھی دس عرب کی باہت پڑھنی ہے ہم تو آج بہت خوش ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہم نے پاکستان سے عوامی فیصلہ ہوئے ہیں جتنا ہم نے پیسہ لوٹا یہاں پہ ٹیکس رویجن کی اور ہم پیسہ باہر لے گے اب ہم دیں گے پندرہ پرسنٹ تنویر صاحب ہم وائٹ ہو جائیں گے فاروق صاحب آپ کو ماننا بڑے گا حکومت نے بڑی کامیاب اننگز کھیلی ہیں پہلے ٹول دی پہلے وہ جوڈیشنل کمیشن کا ماملہ لمبا چلا گیا اس کے بعد پھر یہ ماملہ آ گیا ابھی رمضان ختم ہوں گے اید آئے گی پھر اگستہ آ جائے گا فاروق صاحب بتا رہے ہیں نا کہ آفشور کمپنیز جس بندے نے باہر رکھی ہیں کیا پاکستان میں کوئی قانون ہے جو بندے کو مجبور کرتا ہو کہ آپ آفشور کمپنیز کے اپنے احساسے پاکستان میں ظاہر کریں کوئی قانون پاکستان کے اندر نہیں ہے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی قانون تو آپ نے بنانا ہے لیکن یہ بیڈ انٹینشن پہ نہیں آپ تین سال سے دبائی حکومت کی منتے کر رہے ہیں کہ جن پاکستانیوں نے وہاں پراپٹی خریدیا ان کی ڈیٹیلز سے دیں انہوں نے یہ ڈیٹیلز فراہم نہیں کی آفشور کمپنیز کی ڈیٹیلز آپ کو اس لیے نہیں مل سکتی کہ آپ ارگنیزیشن آف اکنومک کوپریشن کے جو جو تنظیم ہے اس کے منبر نہیں ہے آپ اس کے لئے پر ریسیڈ کر رہے ہیں کہیں سے کہیں ڈکتا ہے آغاز کرنا ہے قانون بننے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر باہر جو پیسہ پڑا ہے اگر وہ لیگل ہے اور اس کے اوپر پاکستان کو ٹیکس ملتا ہے تو اس میں بری بات نہیں لیکن دیکھئے ہم نے امنیسٹری سکیم جاری کی تھی اور دیکھئے وہ ہم نے کس طرح ایک چوری کو لیگلائز کرنے کوشش کی یہ پلی بارگینی کا جو تصور ہے نیب کے اندر کہ آپ پیسوں ڈاکہ ماریں اور پیسے لوٹیں اس کے بعد تھوڑے سے پیسے دے کے آپ لیگلائز کرا لیں اگر تو یہ آفشور کمپنیوں کی قانون سازی کرائیم پر پردہ ڈالنے کے لیے ہے لیگلائز کرنے کے لیے ہے قانون توڑنے کو تو پھر اس کو جو ہے پھر تو یہ نہیں ہی چاہیے اس پہ اگر یہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیتے ہیں ریٹروسپیکٹ میں پانچ سے چھ سال جائے گا یہ کوئی بھی آفشور کمپنی جتنے بھی پانچ سے چھ سال پرانی تو کوئی بھی کمپنی نہیں ہے نواز شریف صاحب کے بچوں کی کمپنی وہ بھی پہلے کی ہیں باقی کمپنیاں بھی پہلے کی ہیں تو وہ تو نہیں بچ پائیں گے اس پہ نہیں دیکھیں اس کی جو انٹینشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ٹیکس ایویڈرز کو ایک اپنا لیگلائز کور پروائیڈ کرنا اور دوسرا جو لوگ جو ان کو جو لوکل یہاں پہ مزید لوگ ہیں ان کو یہ انسینٹیب ملے گا انکوریجمنٹ ملے گی کہ ہم پاکستان سے یہ تمام گربڑ کر کے یہ بلیک منی بھائی لے جا سکتے ہیں اس کے بعد جب ہمیں پوچھیں گے تو ہم ان کا پندر پسول دے دیں گی ٹھیک ہے نا جی تو میں سمت ہوں بڑی سمارٹ موو ہے نہ صرف گورنمنٹی بلکہ اس میں اپوزیشن والے لوگ ملے ہوئے بیچ میں یہی تو ہم تنویر صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو ملی بھگت ہے یہ جو مکمکہ ہوتا ہے اور لوگوں کو امام کو آپ بے وکو بناتے ہیں یہ ہے جس پہ خلاف ہم آباد ہوتا ہے اس کو پبلک کیا جانا چاہیے اس پہ پبلک اپینین لینی چاہیے اپوزیشن سے مشاورت ہونی چاہیے اور سوچ سمجھ کے ایسی قانون سازی کنی چاہیے جو ملکی بفاد میں ہو اور ایسا نہیں ہو کہ یہ کرمینلز ایک دن چھے تاریخ کو موڈی سویزلین گیا ہے اور وہاں پر انکہ اگریمنٹ بھی ہو گیا ہے ہم بھی تو ایسیڈی کی میمبرشپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں اپلائے کر رہے ہیں پہلے جو تیونترس ممالک ہے اس کے بیچ میں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں پھر ہم پوچھ سکیں گے دوسرے ممالک سے کہ ہمارے کون کون سے پاکستانی کے کتنے اساسے ہیں اور کتنے حد تک وہ اساسے لیگل ہیں یا نہیں ہیں لیگل اور اللیگل کی بات کریں تو ایم کیو ایم کے اوپر بڑے سوال اٹھائے جاتے ہیں بہت بار کہا جاتا ہے کہ بڑی اللیگل ایکٹیوٹیز میں اور ساتھی ساتھ منی لانڈرنگ کریمنل ایکٹیوٹیز ان تمام چیزوں میں ایم کیو ایم انوالٹ ہے اب فاروق ستار صاحب کے گھر کا محاصرہ کیا گیا رینجرز کی جانب سے جس کے اوپر شدید رد عمل آیا ایم کیو ان کی طرف سے ایک پریس ریلیز بھی دی گئی فاروق ستار صاحب نے بھی بہت باتیں کی اور یہ بھی کہا کہ کراچی میں شٹر ڈاؤن ہٹتال ہوگی اس شٹر ڈاؤن ہٹتال کے بارے میں تو ابھی پتہ چل رہا ہے کہ ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں کیونکہ رینجرز نے کہہ دیئے کہ تحفظ ملک تیکھیں وہ کھلی ہوں ڈیڑھ گھنٹے تک میرے گھر کا محاصرہ کیا گیا میرے گھر پہ جو ہے وہ ٹھڑے مارے گئے انٹے ماری گئیں اسلام مارا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیڑھ گھنٹے بعد واپس سے لے گئے میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں مجرم پکڑنے کی کوئی نہ کوئی قانون تو کوئی طریقہ آئین کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے فاروق ستار کہتے ہیں مجھے ایک کال آتی مجھے کہتے ہیں آپ کے پاس مشکوک افراد ہیں میں گھر کھول دیتا میں ان کو تلاشی دے دیتا جس طریقے سے ہم جرم کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر وہاں مجرم تھا تو رینجر واپس کیوں آئی اگر مجرم نہیں تھا تو رینجر گئی کیوں ہے ظاہر ہے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو کسی قیدے اور قانون کا پابند ہونا ہوگا جب ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو کریمڈلز کی بات نہیں میں فاروق ستار کے کرائم کا سپورٹر نہیں ہوں جو اگر اس نے کوئی کرائم کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن طریقہ یہ ہے کہ اس کے شواہد عدالت میں تو آپ ثابت نہیں کرتے آپ وہاں جا کے چیزیں آج اس طریقے سے فاروق ستار نے یہ کہا کہ نواز شریف اور راہیل شریف کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم پاکستانی ہیں یا نہیں ہیں یہ کتنی کا ٹرانسپورٹ کھلی رہے یا بند رہے لیکن اگر اردو سپیکنگ فیملی فیملیز جو ہیں اس نہج پہ سوچنے پہ مجبور ہوگی ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں نہیں ہیں تو کراچی میں اور بھی بڑے ہیں یہ لاہور کا معاملہ بھی ہے بات مجھے ایک بندہ جو دو دن پہلے کیا ہوا تھا فاروق ستار صاحب کی شرافت ایک عباندار آدمی اچھے آدمی ہے ان کا بڑا اچھا ایمیج ہے پاکستان کے وامنس میں کوئی شک نہیں ہے وہ کراچی کے میر بھی رہ چکے ہیں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے لیکن اب مجھے بتائیں اگر وہ ڈپٹی کمینر ہیں اور کراچی کی رابطہ کمیٹی کے بسلے انچاری تو وہ ہی ہیں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ دو دن پہلے یہ ندیم نصر صاحب نے لندن سے بیٹھ کے وہ باتیں کی جو آلتاستان صاحب کرتے تھے وہ چیز کیوں اجازت دی گئی جبکہ پوری دنیا کہہ رہی ہے پوری دنیا کہہ رہی ہے امریکنز کہہ رہی ہیں بریٹش کہہ رہی ہیں سارے کہہ رہی ہیں بھائی ندیم نصر صاحب کی ایک بڑی پروکویٹیو پرس وہی التافسین والی لینگویج وہی یہ تمام وہ کیوں اللہو کی گئی نہیں ہونے چاہے ندیم نصر صاحب کی بارے میں تمام شہوائد گورنٹ و پاکستان کے پاس ہے بریٹش انٹیلیجنس کے پاس ہے کہ وہ نین اپریشنل کمانڈر ہے کراچی رابطہ کمیٹی کا جو راہ کی فنڈنگ راہ کا جو پیسہ آنا ٹریننگ دینا آگے لوگوں کو انڈیا بھیجنا یہ وہ آدمی ہے پر کرے نا قانونی چارہ جو تو فاروق ستاو صاحب بچے ہیں فاروق ستاو صاحب کوئی اپنا ان کو سمجھ نہیں ہیں ان باتوں کی کیا وہ جانتے نہیں کہ پاکستان میں فاروق صاحب ایک بات دعائیے کیا پاکستان میں فاروق ستاو صاحب نے کیوں یہ پریس کورپسنٹ ایسی ہونے دی جس میں پروک کیا جا رہا ہے پاکستان کے عوام کو پاکستان کی ستابلشمنٹ کو اور پاکستان کے خلاف بات ہو دی یار کمال کر دی لیکن آتا سیم پائم کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پولیس ریڈ کرنے جائے اور پولیس ریڈ کرنے سے پہلے بولے کہ ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں تاکہ آپ کریمنلز بھگا دیں ایسا بھی ہو سکتے پوری سرولنس مجود ہوتی ہے خوفیہ والے بھی وہاں مجود ہوتے ہیں پولیس کی نفری بھی باہر رکھی جا سکتی ہے جو بندہ آتا جاتا ہے اس کو گھر سے باہر سے بھی پکڑا جا سکتا ہے ظاہر ہے وہ گھر میں داخل ہوا گھر سے نکلا یہ ساری مومنٹ وہ ہو رہی ہوتی ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی ایک بیان جاری کرتا ہے ہم اس کے خلاف دیشتگردی کا پرچہ دے دیتے ہیں یہ جتنے پولیس مقابلے ہو رہے ہیں ان کی کریڈیبلٹی کے بارے میں میڈیا سوال نہیں اٹھاتا کیا ان مجرموں کا حق نہیں ہے کہ ان کو عدالت میں پیش کر کے صفائی کا موقع دیا جائے ہم ایک قانونی طریقے سے کیوں امن قائم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں فاروق ستار نے جو سوال اٹھائے ہیں اس کا جواب جو ندیم نصرت کا یا دوسرے لوگوں کی تقریر کا جواب فاروق ستار کے گھر پہ دھوا بولنا نہیں ہے وہ پاکستان کا رکنے پارلیمنٹ ہے جو رکنے پارلیمنٹ عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوتا ہے اگر وہ رکنے پارلیمنٹ ہیں تو پھر وہ پاکستان کے رکنے پارلیمنٹ ہیں ان کو اپنی ذمہ داری سمجھ نہیں چاہیے اگر نہیں سمجھتے تو ان کے گھر پہ دعویٰ بول دیے جائیں نہیں تو پھر آپ کیا کریں تو ان کو بھی کوئی سمجھنا چاہیے سب کو سمجھنا چاہیے اور پاکستان کے دشمنوں کو جو ہے ان کو پرموٹ کرتے جائیں گے تو کسی نے کسی نے تو کارائی کرنی ہے مجھے جانے بریک کی طرف مجھے آپ دونوں کی قطع کلامی کرنی پڑے گی فاروق ستار صاحب کے گھر کا دعویٰ جو بولا گیا اس کے بعد جو کال دی گئی تھی ہرتال کی وہ تو کراچی میں ایسا لگتا ہے کہ فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ کراچی کے لوگوں کو معاشی طور پر آگے جانا ہے اکنومکلی آگے جانا ہے کراچی اگر مند ہو گیا تو اکانومی کو بڑا عربوں کا نقصان ایک دن میں پہنچ جاتا ہے اس لئے آج کی ہرتال تو ویسے نظر نہیں آ رہی سہی سے لیکن at the same time یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کے حوالے سے اور بھی آگے بھی خبریں آتی جائیں گی تو پھر آپ کو alert کرتے جائیں گے ابھی ہمیں جانے بریک کی طرف بریک کے بعد بات کریں گے جی ڈی پی ریٹ کی جو کہ اسحاب ڈار صاحب نے تو 4.7 بتایا تھا ہے کتنا بتائیں گے آپ کو بریک کے بعد بریک پر جانے سے پہلے ہم نے جی ڈی پی کے بات کی تو ناظرین آپ کو یاد ہوگا جی ڈی پی ہمیں فائنانس منسٹر نے تو بتایا تھا کہ 4.7 ہے اس کے بعد کچھ خبریں آئیں تھی 4.1 4.2 کی لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ اس سے بھی گیرا ہوا نکلا تین آشاریا ایک جی ڈی پی بتایا جا رہا ہے اور یہ بتایا ہے ایک تھنک ٹینگ نے پاکستان کے اور پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس کے جو سٹیٹسٹکس ہیں اس کے اوپر دوسری دفعہ سوالیاں نشان پیدا ہو گیا 4.1 کدر 4.7 کدر اور 3.1 کدر پاروک صاحب ہم تو سمجھ رہیتے چلے 4.7 نہیں تو 4.1 تو ہوگا یہ تو اس سے بھی نیچے گیرا ہوا سات سال کے سب سے کم ترین دیکھیں یہ جو اپنا تینک ٹینک ہے انڈیپینڈنٹ تینک ٹینک جس میں ڈاکٹر اشرت حسین ہمارے سابق گورنر سٹیٹ بینک کو پاکستان ایک بہت ریناؤنڈ خریڈیبل اور ہائی ریسپیکٹڈ پرسنالیٹی ہے ہماری اپنا ڈانکنگ سیکٹر اور اکانومی میں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 4.7 کا فگر ہے یہ تو غلط ہے جی ڈی پی گروہ کا یہ تو 3.1 پرسنٹ اور وہ صرف ان کی جو لوجک ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگرکلچر سیکٹر جس کو وہ کہہ رہے کہ گورنٹ کہہ دیئے یہ بجٹ میں اور پاکستان بیوری سٹیٹیشن کہہ رہے ہیں جی نگیٹیپ گروہ تا مائنس پوائنٹ ونٹو پرسنٹ وہ کہہ رہے ہیں جناب it is مائنس 2 پرسنٹ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی اپنا اگرکلچر جو ہماری کیس میں 21 پرسنٹ جی ڈی پی ہے اگر وہ اتنا نگیٹیپ گروہ ریٹ ہوگا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ماضی میں وہ کہتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ جی ڈی پی گروہ آپ کی 4 پرسنٹ جو زیادہ ہوگا اب کتنا آپ دیکھیں ایک بڑی ایک تضاد جو ہے انہوں نے کیا کر دی ہے اچھا اور وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ جی ڈی پی کا فکر نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک دی کلچر کو تمہنا کو بتا دیا کہ وہ منس 2% ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں انڈسٹری جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 6.8% گروت ہے ایکشلی انڈسٹری is 5.5% صحیح اس طرح اور انہوں نے بڑے فکر دیا ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ اکانومی کے جو سالہ اٹھارہ سکٹر ہیں ان میں جو گروت ریٹ کے جو فکر دیے گئے ہیں وہ اوور سٹیٹڈ ہے یعنی کہ انہوں نے پھر مجھے بڑے سوچ سے کہنا پڑا ہے کہ ہم یہ قوم کو مسریڈ کیا جا رہا ہے کیوں قوم کو مسریڈ کیا جا رہا ہے اور پاکستان بیروہ سٹیٹسٹک جو ہے اس میں یہ بھی کلپٹ دارہ ہے اور کیا ان کی ملی بھگت ہے حالانکہ it is supposed to be independent autonomous organization بڑے بڑے دارے autonomous ہونے ہوتے ہیں دیکھے نا اب کیا ڈار صاحب نے کیا اچھی بات کی تھی بجٹ سے پہلے ایک سیمنار میں انہوں نے کہا جی اگر یہ پرابلم ادھر بھی مسئلہ کھڑا ہوا تھا اور اکانومس تھے انہوں نے کہا جی میں انٹرناشنل ایکسپورٹ بلا لیتا ہوں اور پھر یہ جو controversy ہے اس کو resolve کر لیتا ہے دیکھیں بات یہ میں تو فاروق صاحب سے مزاق میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ کو تو کوئی چیزیں سکومت کی اچھی لگتی نہیں یہ تو ایک credible ادھارہ ہے وہ کہہ رہا ہے یہ بہت خطرناک ہے کہ ہم اپنے ہی ادھاروں کو discredit کر کے عالمی مالیاتی ادھاروں کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ترقی کا تھوڑا بہت عمل شروع ہوا ہے یہ فیک ہے یہاں سرمایہ کاری کے لیے حالات مناسب نہیں ہیں جہاں کی حکومت کرپٹ ہے یہاں پہ سارے دادشمار جو ہیں یہ فیک ہیں چوری پہ مبنی ہیں یہ بھی غلط ہے یہ باتیں تو دشمنوں کو کرنی چاہیئے تھے ہم کیوں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سٹیٹ بینک ہے ایک حکومت ہے فنانس منسٹری ہے یہ شماریات کا محکمہ ہے پورا سٹرکچر ہے اور کسی چیز پر بیس کر کے یہ فگرز نکالے جاتے ہیں یہ جو ڈاکٹر عشد صاحب ہیں یہ کس بنیاد کے اوپر اتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں کہ 3.1% ہے یہ ڈاکٹر عشد صاحب وہ ہیں جو سیول سروس کی وجہ فارمز کمیشن کے سربراہ بنائے گئے تھے اس کی رپورٹ کا آئی تک نہیں پتا چلا کہ اس پہ کتنا عمل ہوا کتنا نہیں ہوا جب یہ سٹیٹ بینک کے گورنر تھے کیا یہ شوکت عزیز کے لیے انہی فگرز کو ایسے استعمال نہیں کرتے تھے اس کا تو چیرمین یہ جو ادارہ ہے اس کا سربراہ پتا کون ہے اس کا سرپرستی حالہ مہین قریشی یہ کوئی عالمی سازش تو نہیں ہے یہ پاکستان کو جس طرح سے ڈسگریز کرنے کے لیے جس طرح سے انہوں نے توہین نمیز انداز میں یہ فگرز دیئے ہیں جس کی لوجک اس کو بھی لوگ چیلنج کر رہے ہیں دیکھیں پاکستان کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اداد و شمار کریڈبل ہونے چاہیے پاکستانی حکومت آئی ایم ایف کو اداد و شمار دیتی ہے بعض میں معافی مانگ لیتی ہے یہ سوالی نشان شوار ہے اب اس میں ایک سیریس بریچ آف ٹرسٹ فالی سیچویشن تو پیدا ہو گئی ہے آئیے بات صحیح اتنیو صاحب کی جو انٹرنیشنل فرنانشل انسٹیوشن ہیں آپ کے ڈونرز ہیں ورلڈ میں کیے وہ ہو سکتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں اندر کے خانے پتا بھی ہو کہ یہ چیز منپلیٹ کی جاری ہے دیکھنے لیکن اب ہونا کیا چاہیے ہونا اب یہ چاہیے کہ ایساد دار صاحب پاکستان بیورو سٹیسٹکس کے جو سینر لوگ ہیں اور جو گورنمنٹ کے پرو گورنمنٹ اکانومس چاہیں میدان میں آئیں ہمارے جو یہ ڈاکٹر ایشورٹ حسین ہمارے جو باقی اکانومس چاہیں ڈاکٹر اشواق صاحب اور بڑے شاہد سیدی کی صاحب رناؤنگ لوگ ہیں سلمان شاہدہ یہ سب آئیں قوم کے سامنے آئیں اور آکے قوم کو بریف کریں جو عداد و شمار کو سرکار کی فائدے کے لیے غلط طریقے سے استعمال کرنے کے مجرم ہیں یہی کام سلمان شاہ کرتے رہے ہیں یہی کام اشرت کرتے رہے ہیں یہی کام دوسرے لوگ کرتے رہے ہیں انہی لوگوں کو آپ یہ تحقیقات کے لیے بٹھا دیں گے تنویر صاحب ہم گمٹ کی بات بھی کریں 4.7 سے 4.1 کی بات تو اسحاد دار صاحب نے بھی کہی تھی نا کہ ٹھیک ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو اکل اس کو تسلیم کرنا بڑا مشکل ہے ہمیں اتنا تشویش ہے کہ یہ اتنا بڑا گیپ ہے یا وہ غلط ہیں یا یہ غلط ہیں یہ بات کلیریفائی ہونی چاہیے دیکھیں آپ عوام کو ہر وقت جو ہے نا ہم کیا عوام کیا کہتے ہیں عوام کہتے ہیں ہر چیز میں ٹرانسپرنسی ہونی چاہیے ہمیں سچ پتایا جائے ہمیں حقائق کو بلکل صحیح طریقے سے پیش کیا جائے یہ جو منوپیشن کرنا یہ گڑھ بڑھ کرنا یہ دیکھنا یہ ایک لیک آف ٹرس پیدا ہو جاتا ہے پھر عوام کو گورنٹ کے پر لیک آف ٹرس ٹرس ٹوڈنس کے ماملے میں بھی بڑا پیدا ہوا ہوا ہے سٹوڈنس بھی بڑا لیک آف ٹرس کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں پلٹیکل سسٹم کے اندر ایڈ نہیں کیا جا رہا پلٹیکل انکلوزن ہماری اس طریقے سے نہیں ہے پلٹیکل لیڈرز نہیں بن رہے ہم لوگ جب چھوٹے لیول پر ہی ہوتے ہیں تب ہی سے ٹریننگ ہونا شروع ہو جانی چاہیے پلٹیکل لیڈرز کی ادر وائز وہ ہی موروسی سیاست چلتی رہتی ہے وہ ہی سیاستدانوں کے بچے ہم پر حکمرانی کرتے رہتے ہیں اس حوالے سے پی ایس ایف جو ہے وہ اٹھی ہے اور طلبہ یونین کی ایک بار پھر بات کرنا شروع کی ہے ایک بار پھر بولا ہے کہ طلبہ کو سیاسی میدان میں لانا چاہیے اور وہ ٹریننگ جو پہلے کسی زمانے میں شروع ہوئی تھی وہ شروع ہونی چاہیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طلبہ یونین سیاسی ٹریننگ کے لیے استعمال ہوگی یا پھر کسی اور چیز کے لیے استعمال ہوگی دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹریفک کے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں ٹریفک میں لوگ اشارہ بھی توڑتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹریفک پہ پہبندی لگا دی جائے اور ٹریفک کا سسٹم بھی ختم کر دیا جائے طلبہ یونین بہت بہت اچھی چیز تھی یہ پاکستان میں لیڈرشپ کی نرسری تھی یہاں سے جو لوگ نکلے ان کو جو پولیٹیکل وزڈم ان کے اندر تھا جو برداشت ان کے اندر تھا جو موریسی سیاست کے خلاف انہوں نے باتیں کی آپ شروع ہو جائیں یہ سادر فیق سے لیاقت بلوچ جہنگیر بدر آسن اقبال جعوید حاشمی ایک لمبی لسٹ ہے جن لوگوں نے لیفٹ اور رائٹ کی پولیٹیک سے تربیت حاصل کی پھر پاکستان کی پارلیمنٹ میں آکے کنٹیبیوٹ کیا اور کتنا فرق ہے ان لوگوں میں دیکھئے مونسلائی کسی تنظیم کا رکن نہیں ہے حسن نواز حسین نواز یہ جو دوسرے حمزہ ہیں ان کی ورکنگ دیکھ لیجئے ان بیچاروں کے بیانات دیکھ لیجئے ان کا منٹل لیول دیکھ لیجئے جو لوگ جب تلبہ یونین میں ہوتے ہیں کس طرح لوگوں کو آرگنائز کرنا ہے کس طرح بات کہنی ہے کس طرح میڈیا ڈیل کرنا ہے انہوں نے آکے پھر سبائی حکومتیں پھر واقعی حکومتیں سبانی ہمارے سیاسی لوگوں نے بنیادی طور پر یہ عامریت کا شاکسانہ ہے زیادہ الحق دور میں ان کو پر فابندی لگائی گئی تھی اور چونکہ زیادہ الحق دور میں چونکہ یہ بنیادی حق ہے اسوسیشن بنانے کا اگر یہ خرابیاں ہیں تو خرابیاں درست کریں وہی سسٹم کو ایوال کیا جائے اچھا فاروق صاحب مجھے بتائیے گا اس زمانے میں تو چلے پولیٹیکل لیڈرز آگئے اب کیا بلاول بھٹو یا حمزہ شہباز یا مریم نواز صاحبہ مونس الاحی صاحب یہ لوگ یہ کرنے دیں گے کیا دیکھیں اس کے تھوڑا سا پہلے آپ کے سوال کے آنے سے پہلے میں وانٹو رسپونڈ جو تمیو صاحب کہہ رہے گا یہ کوئی شک نہیں ہے کہ سٹیونٹ یونین نے بڑے بڑے اچھے جب سکس چیز میں ایکٹیوٹیز ہوتی تھی اسے ارلی سیونٹیز تک تو بڑے اچھے لوگ جو ہیں وہ سیاست میں آئے اس میں کوئی شک والی بات نہیں لیکن اب یہ پیپلز پارٹی کی جو ہے یہ دوبارہ اس چیز کو ایجیوٹیٹ کر رہے ہیں سینٹ میں بھی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ جی آپ سٹیونٹ یونین کی ریوائیویل کی بات کریں میں یہ کہتا ہوں بھی اگر یہ اتنا ضروری تھا تو اٹھاروی ترمیم جو ابھی پیچھے ہوئی تھی جس میں میں کہتا ہوں آنکھ بند کر کے انہوں نے کونسٹیوشنل امینڈمنٹ کی ہیں تو اس کو کونسٹیوشنل کور دیتے اور ترمیم اٹھاروی ترمیم شامل کرتے ہیں کہ سٹیونٹ یونینڈمنٹ پاکستان میں بہال کی جاری ہیں پچھلے پچھے سال میں چاہے ملٹری گورنمنٹ ہو چاہے سیویل گورنمنٹ ہو انہوں نے کیوں نہیں سٹیونٹ یونینڈمنٹ بہال کرنے کی طرف گئے اس کی وجہ یہ تنویز صاحب نے وہ دور نہیں دیکھا میں نے وہ دور دیکھا ہے کہ جس میں سکشید اور سیونٹیز میں ایجوکیشنل ادادوں کو کیا بیڑا گھرک ہو گیا تھا جناب ہفتے میں دو کلاسیں ہوتی تھی چار دن یونیورسٹی اور کالوجز بند ہوتے تھے آج اس کی سٹرائک ہوگی آج ایم ایس ایف کی سٹرائک ہے آج جناب پی ایس ایف میں ہو گیا آج ادھر جھگڑا ہو گیا آج اسلامی جمعہ کراچی انیورسٹی میں اکثر ابھی بھی ایسا ہی ہوتا کراچی میں ابھی بھی ہو تو وہ تو علطاف حسین کی اے پی اے ایم ایس او جو بنائی گی تھی مہاجر سٹیورٹ تو اگر آپ اس چیز کو ریوائیڈل کر رہے ہیں تو آپ کا حشر یونیورسٹیز کا وہی ہوگا جو سٹیل مل میں ہوا جب آپ نے لیبر یونین بھال کی جو پی ای 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 میں ہوا ہے جنہوں نے کوسٹیج کر کے ادارے تباہ کر دیئے یہ آپ کا ایجوکیشنل کا محول ختم ہو جائے گا روز لڑائیاں ہو رہی ہوگی ایجوکیشنل سیوشنل پورٹی سائیڈ ہو جائیں گی اور ابھی ہونا کیا ہے مزے کی بات انہیں ہونا کیا ہے کہ یہ پولٹیکل پارٹیز یونیورسٹیز اور کالجزز میں چلے جائیں گی پھر ان کی اپت میں وہاں پہ لڑائی ہوگی آگے دو دار اٹھارے کے الیکشن آ رہے ہیں آپ کی جو یونیورسٹیز اور کالجزز دنگل ہی دنگل ہوگا وہ دنگل ہی دنگل پڑھائی کو بھوٹ جائے گا لیکن کیا کریں تحمیر صاحب کسی نہ کسی طریقے سے تو ہمیں لیڈرز پیدا کرنے ہیں نا بات یہ ہے کہ احمد بلال محبوب سٹوڈنٹ لیڈر تھا آرسن اقبال انجینئر یونیورسٹی میں پریزیڈنٹ کا کینڈیڈ تھا بڑے بڑے یعنی آپ کسی بندے سے ڈسگری کر سکتے ہیں لیکن حسین کانی کراچی یونیورسٹی کا صدر کے طور پر اس نے الیکشن لڑا یہ اجاز شافیق علانی یہ سارے لوگ جب سٹوڈنٹ یونین تھی تو تعلیمی میار بہتر تھا طلبہ کے مسائل حال ہوتے تھے ٹیچروں کے اوپر ایڈنسٹیشن پر دباؤ تھا کہ یہ مسئلہ حال کرنے آپ نے سٹوڈنٹ یونین ختم کی سرکاری تعلیمی اداروں کا بیڑا غرق ہو گیا اور ایک سازج کے تحت ساری ایڈوکیشن پرائیوٹ سیکٹر میں دی وہاں نہ ہاں پہ تعلیم ہے نہ کوئی رولز اور ریگولیشن ہے نہ اخلاقیات ہے اور آپ دیکھ لیں کہ یہ پرائیوٹ تعلیمی اداروں کے اندر کس طرح سے حل یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں سٹوڈنٹ یونین بہال کی جائے ان کے الیکشن ہونے چاہیے ان کو پورا موقع ملنا چاہیے ان کے اوپر کچھ ایسے قوانین بنا دیئے جائے اور یہ جو غیر نسابی سرگرمیاں ہیں یہ اپنے بک فیئر کریں یہ اپنے سیمینار کریں لیکن نسابی سرگرمیاں کو ڈسٹرم نہ کیا جائے دیکھیں دیکھیں جو باہر کی یونیورسٹیز میں ہوتا ہے وہاں پہ دنگل فساد دلائی مارکوٹائی خون ریزی نہیں ہوتی ہے جس طرح پاکستانی یونیورسٹیز میں اور ایڈوکیشن چیز میں ہوتا تھا سکچیز اور سیونیورسٹیز میں لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی آپ پولٹیکل پارٹیز جاکی یونیورسٹیز میں بیجھ جائیں تو یہ آپ پاکستان کے میں سامتا ہوں دشمنی ہے پاکستان کی اگر آپ پاکستان کی ایڈوکیشن چیز میں آپ یہ حالات کے اگر کوئی ریسرچر تھوڑا سا انڈیا کی کسی کتاب کا ریفرنس دے دے تو اس کو جس تفتیشی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے نا یہ اگر سٹوڈنٹ یونین ہوتی تو یہ بے بسیدہ ہو نہیں بن پائیں گی تنویر صاحب خواتین کی لسٹ تو شائع ہو گئی افسوس کی بات یہ ہے پاکستان کی ایک خاتون بھی نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جی فور بیز میکزین نے جو لسٹ دی ہے اس میں جرمن چاسلر ہیں ہیلی کلینٹن ہیں بل گیٹ کی اہلیا ہیں جنرل موٹرز کی سی اےو ہیں مشال اوبامہ جو ہے یہ ٹاپ ٹین کے اندر شامل ہیں اگر ہم دنیا میں اس وقت اندازہ کریں کہ کتنی خواتین صدر یا وزیر آزم یا حکومتوں کی سربراہ ہیں تو وہ اس میں جنوبی افریقہ ہے چلی ہے لائبریا ہے جرمنی ہے بنگلہ دیش میں حسینہ واجد ہیں جنوبی کوریا کی صدر ہے تھائی لینڈ کی وزیر آزم ہے نورویہ کی آدھی کابینہ خواتین کے اوپر مشتمل ہے ارجنٹائن کی صدر جو ہے وہ اچھی خاتم پاکستان کا کوئی نہیں ہے پاکستان کے اندر ہمیں طاقتور خواتین کم نظر آتی پارلیمنٹ میں جو خواتین ہیں وہ تو بیچاری چکے محتاج ہوتی ہیں ایک سیاسی جماعت کی نومینیشن کی اس لیے جو سیاسی جماعت کہتی ہے اسی طرح آمین کہتی ہیں تھوڑی بہت مریم نواز طاقت کا مظاہرہ کرتی ہیں ان کا فیصلہ سازی میں ان کو ایک رول ہے ان کا ریحام خان تھوڑی سی طاقتور تھی لیکن وہ انفارچنیٹری اس طرح سے برکار نہیں رہ پائیں آیان علی ایک طاقتور خاتون کے طور پر ابری اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے پاکستان میں سینٹ کے چیئرمن سابق گورنر پنجاب اور لوگ آئے ہیں جہاں یہاں پہ ایک ہماری یہ سیما اپی ہیں بریزے کی مالکن ہیں کھاڑی کی مالکن ہیں یہ جو اپنا اس میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس ہے یہ سارا خواتین چلا رہی ہیں کچھ ایسی خواتین ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر وومن جیبر آف کومرس کے اندر بہت اچھا کام کر رہی ہیں لیکن ویسیت مجبوی پاکستان کے اندر خواتین جو ہیں آج بھی روٹی اور چلے کا ہنڈی کا کام کرنے کئی زیادہ کام کر رہی ہیں وہ آپ مرد نہیں آنے دیتے نہیں وہ باہر نکل کے آنا چاہیے تنویز صاحب وہ سپیرٹ کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو پارفل ویمن والی لسٹ ہے اس کی پیچھے یہ نہیں ہے کہ وہ مال روڈ پر کسی کی بوٹیک بڑی اچھی ہے چین اور بوٹیک ان پاکستان میں ہیں پاکستان کی اکانومی میں خواتین اب روزہ کر رہی ہیں پارفل ویمن تنویز صاحب کس پریٹ سمجھیں وہ لوگ جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ بھی یا نیشنل لیول پہ بھی اپنا جو ہے وہ لوہا منوایا ہے اور اپنا ان کی ایک خاص کانٹرمیشن ہے مثال کے طور پر اب ملیہ الوڈی صاحبہ ہے وہ ہماری جو یور نیشنل لیول پرمیٹ ریپریزنٹیوٹیو ہیں میں سمجھتا ہوں وہ حق دار تھی اس لسٹ میں آنے کے لیے ڈاکٹر شمشار اکتر صاحبہ جو ہماری فارمل گورن آف دو سٹیٹ بینک اب یوریٹ نیشنل کے انڈر سیکٹری جنرل ہے ان کے خاص ان کے ایک مقام وہاں پہ وہ اس میں آ سکتی کی ٹھیک ہے نا جی تو لہذا مریم نواز صاحبہ تو بھی بہت دور کی بات ہے سمجھ فاروق صاحب مریم نواز صاحبہ پاکستان کی خواتین تو کیا رول ہے مریم نواز صاحبہ کا کیا رول ہے پاکستان کی کیا کانٹیبیوٹ کیا اچھا چلے آپ کے اندرسلی بات آپ کے جواب میں جب پاکستان کی خواتین کو سپورٹ ملے گی جب ملک کے اندر سپورٹ نہیں ملے گی تو باہر جا کے کس لسٹ میں آئیں گی لمس کے اندر سوشیلوجی کے ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر الوی صاحبہ انہوں نے ریسنٹلی ایک ریسرچ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب کے اندر خواتین جو ہیں بہت زیادہ طاقتوار ہیں کہ اس نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں کے لکھا ہوا نہیں کہا میں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ مرد کے سارے اہم فیصلے آج بھی پاکستان میں خاتون کرتی ہے رشتہ بڑا اہم فیصلہ ہوتا ہے کہ شادی کہاں کریں گے یہ فیصلہ بہن کرتی ہے ماں کرتی ہے یا دوسری خواتین کرتی ہیں مرد کا رول اس میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا دیہات کے اندر خاص طور پر دیکھیں پاکستان کی جو خواتین ہیں ان کو آپ یونیورسٹری چلے جائیے سارے ڈپارٹمنٹ میں میرٹ میں سب سے آگے بچیاں ہیں بی اے کا ریزلٹ اٹھالیں لیکن ان کو مواقع میں یسر نہیں ہے ان کو مواقع میں یسر نہیں ہے زندگی کے اندر بہت بڑی تعداد ایسی ڈاکٹرز کی ہے جو ایم بی بی ایس کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ گھرداری کی معاملات کوئی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے یا کوئی وائنس چانسلر آف یونیورسٹی ہے وہ ایشو نہیں ہے اس سے آگے بڑھنے نہیں دیتے نا ہو میری بات ہونے وہ خواتین ہاں بینظیر بھٹو جب وہ تھی تو وہ ٹاپ لسٹ میں نہیں آتی تھی اس نے پاکستان میں بھی ایک اپنا کردار ادا کیا جمہوریت کے لیے وغیرہ وغیرہ اپنا دو دفاع پرانس چل رہے ہیں اور ویری بات انٹرناشنل کی ریکنگیشن تھی تو آپ اس طرح کے لوگ جو تب تک سامنے نہیں آئیں گے تب تک وہ دو لوگ کی پوائنٹ سائی ہے تنویر صاحب جو کہہ رہے ہیں ہر فیلو کے اندر خواتین آگے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک لیول سے آگے بڑھنے مرد بھی نہیں دیتے مردوں کو بھی بڑا مسئلہ ہو جاتے کہ ہم سے آگے کیسے بڑھنے یہ خواتین تو دیفنیٹلی سپورٹ دیں گے تو ان ہنڈرڈ والی لسٹ کے اندر ہماری خواتین آئیں گی نہ سپورٹ نہیں ملے گی تو پھر کدھر سے آئیں گی پھر ہم یہی کہتے رہیں گے پاکستان کی خواتین فوربز کی ٹاپ ہنڈرڈ خواتین میں کیوں نہیں آئیں سوال تو اٹھتا رہے گا پھر جب تک ہم سپورٹ نہیں کریں ہمارے آج کے شو سے اتنے ہمیں فیڈبیک سے دیجئے گا ہمارا فیس بک اور ٹوٹر ایکاونٹ ہے باخبر صبح کے نام سے اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے گا اللہ حافظ